اسلام علیکم گوڈ ماننگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان بشرا گلفام جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے وہ اپنا موہ ہاتھ ہوتے ہیں موہ ہاتھ ہونے میں جو مین چیز ہوتی ہے ہوتے ہیں توٹ پرش کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو سکپ بھی کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو بقائدگی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور ہمیں جو لوگ سکپ کر دیتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم سکپ کر دیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے اور اگر بقائدگی کے ساتھ کریں گے تو اس کے کیا جو ہوں گے ہمیں فائدے ہوں گے اس تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج پاکستان کے ایک مشہور ڈینٹل سرجن عمر فاروق موجود ہیں السلام علیکم عمر کیسے آپ وعلیکم اسلام عمر میں آج جب بات کر رہی تھی ہم نے سٹارٹنگ یہ ایسے لیا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے سوالے سے کہ مطلب یہ جو ڈینٹل جیسے ٹوٹ پیس وغیرہ ہے ہم لوگ عام طور پہ صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے باقائدگی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں ٹوٹ پرش کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے جو اور مطلب میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس کو دن میں کتنی دفعہ کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اچھا دیکھیں آپ نے آنسر خود ہی دے دیا کہ کون سے برش کو کرنا چاہیے ملی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں ان کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ موں کے اندر سے سمیل آ رہی ہے اٹھتے ساتھ ہی برش کرتے ہیں جب برش کرتے ہیں اس کے فوری بعد ناشتہ کر لیتے ہیں دیکھیں جب دانس کو آپ نے صبح اٹھتے ہی موں کے اندر سے سمیل آ رہی ہے آپ نے دانس صاف کیا اور ناشتہ کیا تو بیچ میں جو آپ نے جب ناشتہ کیا اور دانس کو صاف کیا پندہ منٹ دانس صاف رہیں گے جب آپ نے دانتوں کو صاف کیا اور ناشتے تک وہ پندہ منٹ کا جو ٹائم ہے وہ صاف رہیں گے اس کے بعد جو ناشتہ آپ نے کر لیا اس کے بعد آفیس میں چلے گے یا جوب پہ چلے گے یا کالیج میں چلے گے وہی جو ناشتہ ہے وہ سارے دانتوں پہ جمع رہے گا پھر ادھر سے آپ نے برنچ کو ہی لیا وہ دانتوں پہ جمع رہے گا پھر آپ نے لنچ کیا وہ دانتوں پہ جم گیا پھر آپ نے ایمننگ میں کچھ کھایا وہ دانتوں پہ جم گیا اسی طرح جب آپ نے رات کو آپ نے ڈینر کر کے جب آپ سو گئے تو over the night صبح ناشتے سے لے کے رات تک اور پھر اگلے ناشتے تک صبح تک آپ کے یعنی اٹھنے تک آپ کے دان کے اندر دانتوں کے اندر جو آپ نے کھایا ہوگا پورے دن میں کاربو ہائیڈریٹس یا جو بھی آپ نے چوکلیٹس وغیرہ وہ دانتوں پر فسی رہیں گی ٹھیک ہے جو صحیح ٹائمنگ ہے وہ دانتوں کو جو صاف کرنے کا رات سونے سے پہلے ہے کہ جب آپ رات کو آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ سونے سے پہلے دانت کو جب صاف کر کے سوئیں گے تو صبح تک چھ یا آٹھ گھنٹے کی نیند ہے تو دانت رات کو صاف رہیں گے اور صبح جب آپ اٹھے ہیں صرف آپ نے کلیٹس کرنی ہے کیونکہ رات کو تو دانت آپ صاف کر کے سوئے ہیں صبح اٹھ کے جب آپ نے کلیٹس کرنی ہے کلیٹس کرنے کے بعد آپ نے بریقفاس کرنے ہے بریقفاس کرنے کے بعد آپ نے بروش کرنے ہے ٹھیک ہے یعنی دانت آپ نے دو ٹائم پر ہمارے ہاں امر ڈاکٹر اومی صاحب ہمارے ہاں تو یہ کلچر بن چکا ہے نا کہ ہم نے صبح اٹھ کے لازمی کرنا ہے اور اچھا میں آپ کو مزی کے وقت آتی چلوں ان لوگ جو ہے وہ رات کو اکثر سکپ کر دیتے ہیں اور وہ صبح کرنے کو جو ہے پریفرنس دیتے ہیں رات کو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں سونا ہی آئے نا چلو سو جاتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو وینیس نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وینیس کوئی پروگرامز اتنے زیادہ ٹی ویز پر دکھائے نہیں جاتے جس کی وجہ سے ان کو اگزیک ٹائمنگ کا نہیں پتا لیکن اب بہت زیادہ جیسے آپ کا یہ سیون نیوز چینل کے اوپر اب بہت زیادہ موننگ شوز ہوتے ہیں ہل کے ریلیٹیڈ سارے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو ویر کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے دانتوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے آپ نے آنکھوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے کانوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے تو دانتوں میں جس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ اسپلین میں نے کر دیا ہے کہ ایک رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے دن کے درمیان میں ہم نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ کو دین کے درمیان اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ کلی کر سکتے ہیں اور سی بڑاؤڈ تپیس آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی برش کر سکتے ہیں دیکھیں دانتوں کو آپ نے صاف رکھنا ہے دانتوں کو پکڑ کے رگڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بار بار برشی کریں گے اگریسی برشی سے دانتوں کی جو اوپر سٹکچر ہے وہ بھی آپ کی خراب تو جو رکمنڈیڈ ہے جیسے ہر چیز کا رکمنڈیڈ ہوتا ہے جیسے آپ کو یہ دوائی لیتے ہیں میٹسن لیتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو دو ٹائم لینا ہے یا تین ٹائم لینا ہے کیونکہ حد کوئی ہوتی ہے جو ایک ٹائم پر استعمال کرتے ہیں پورے دن میں تو اسی طرح جو تود برش کے لیے جو رکمنڈیڈ جو ٹائمنگ ہے جو اس کے لیے وہ ٹو ٹائمز ہے اس میں جو اگریسیب اگر آپ پیشنٹ کے موں کے اندر بریسیز ہیں اندر کراؤنس ہیں تو اس میں وہ پھر ٹائمز کیا جس طرح اس کا وہ ڈینٹیس اس کو رکمنڈ کرے گا اس طرح اس کو دان کو ساپ رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہو کیا اچھے روک صاحب ہمیں جو ٹوٹ برش ہے وہ دن میں آپ نے بتایا چوبیس گھنٹے میں ہمیں دو دفع کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو اس کا فائدہ تلوائے کرنے کا جو ہماری اورل ہائی جین ہے جس طرح اگر آپ موں کے اندر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے لپس واديز ہیں اس کے بعد دانتیں اس کے بعد نصوڑیں ہیں پھر زبان اہم اور اندر چیکس ہیں ٹھیک ہے جس طرح اگر آپ موں کی سکن کی نہیں کیر کریں گے اس کو آپ دھوئیں گے نہیں کیا ہوگا سکن کے اوپر کیا ہوگا دانیں نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ موہ کے اندر جو آپ نے کھایا ہوگا اس کو کلین نہیں کریں گے تو کیا ہوگا موہ کے اندر جو بکٹیریا ہوتے ہیں جو موہ کے اندر جو دانتوں کے اوپر یا مسوروں کے اوپر جمع ہوتا ہے اس کو دانتوں کے اوپر جمع ہوتا ہے اس کو کھا کے اپنے جسم سے ایسر ریلیز کرتے ہیں جب دانتوں کے اندر سے ایسر ریلیز ہوگا کیا ہوگا وہ جب دان کے اوپر گرے گا ایسر تو موہ کے اندر کیوٹیس ہو جائیں گی اور جب کیوٹیز ہو جائیں گی پھر وہ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ اگر آپ زبان جیسے اندر ہے اب اگر زبان کو آپ تنگ سکریپر سے آپ صاف کلین نہیں کریں گی تو کیا ہوگا موہ کے اندر سے سمیل لانا شروع ہو جائیں گی اسی طرح جو دانتوں کے درمیان جو فسا رہ جاتا ہے اگر اس کو آپ کیونکہ دیکھیں جو تود برش ہوتا ہے جو آپ برشنگ کرتے ہیں وہ دانتوں کی یہ باہر والی سرفیس اور اندر والی سرفیس یا اوپر والی سرفیس کو کرتا ہے لیکن جو دینٹل فلوس ہوتا ہے یا دینٹل آپ کا وارٹر پیک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یا انٹر دینٹل برش ہوتا ہے وہ دانتوں کے درمیان والی سرفیس پہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کی اورل ہائیجین کو منٹین رکھنے سے چاہے کہ موہ کی جتن بھی بیماری ہیں جیسے دانتوں کی بیماریوں کو جیسے دانتوں کو کیڑا لگنا جاتے ہیں ڈینٹل کیریز کہتے ہیں جو مسوروں کی بیماری ہیں جس کو ماس تھوڑا کہتے ہیں اور جس طرح زبان کے اوپر جو السر وغیرہ جو آپ کے ہو جاتے ہیں یہ موں کے اندر سمیل ہوتی ہے تو اگر آپ یہ دو ٹائم پر بریش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اچھا روک صاحب میں سے یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتے کہ اگر توٹ پیش نہیں کریں گے تو ڈیفرنٹ بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہو جائیں گی مطلب اب یہ بچوں کو ٹرانے کے لیے کہا جاتا ہے یا پھر یہ ایک مطلب صحیح بات ہے اس کو ذرا آپ تھوڑی سے وضاحت کریں دیکھیں بچوں کو اگر پہلی تو بات جیسے میں نے آپ کو اسپلین کیا ہے کہ بچوں کو آپ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ کینڈیس نہ کھائیں چوکلیٹس نہ کھائیں وہ کبھی بھی نہیں وہ آپ رکیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ ادھر سے منع کر رہے ہیں انہوں نے آپ سے صبح جانے سے پہلے یہ رات کو آپ سے پیسے لے لینے ادھر جا کے انہوں نے ادھر سے کنٹین سے یہ ساری چوکلیٹس وغیرہ یا اس کے علاوہ جتنی بھی جو بسکٹس ہو گئی ہیں انہوں نے ادھر سے لے لینا ہے یا انہوں نے اپنے فرینڈ سے لے لینا ہے یا جیسے برڈے وغیرہ یا کوئی فنکشن وغیرہ پہ جائیں گے یا دادوں کی طرف یا نانوں کی پیرنٹس جو گرینڈ پیرنٹس کی طرف اگر جائیں گے تو ادھر سے وہ یہ چیزیں لے لیں گے بچوں کو انکریج یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر یہ چیزیں اگر آپ نے لینی ہیں تو آپ نے برش دانتوں کو لازمی صاف رکھنا ہے بچوں کو آپ نے یہ سکھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دانتوں کو صاف رکھنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ویسے بھی بچے کی گروئنگ یہ جائے جو میتھا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے آپ اس کو کنٹینیو فور ایور کے لیے اس کو بن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہم جس محول میں رہتے ہیں آپ ایک جگہ سے اگر آپ اس کو روک بھی دیں گے وہ پچھلیں گھر کے اندر سے آپ اس کو منع کر دیتے ہیں لیکن وہ جہاں جہاں جائے گا اگر ادھر بھی وہ چوکریٹس وغیرہ آپ اس کو منع تو نہیں کر سکتے آپ سب کے سامنے کہ آپ اس کو نہ لوگ تو بچوں کو آپ ایڈوکیٹ کریں بچوں کو بتائیں کہ دانتوں کو صاف اگر کیا جائے گا تو اس سے کون کونسی دانتوں کی جو بیماری ہے کیونکہ دیکھیں دانت صحت مند ہوں گے تو بچے کی آورال ہیلٹ بہتر ہوگی اگر آورال ہیلٹ کیا ہے کہ جیسے بات بچے ہیں ان کے دانت ٹھیک نہیں ہوتے ان کے دانت کے اندر کیوٹی ساں آپ دیکھئے گا وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کا ویٹ بھی نہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچارے پروپر کھا نہیں سکتے وہ کیوں نہیں پروپر کھا سکتے کہ ان پر کیوٹی ہے اس کے اندر دانت فاز جاتا ہے اس کے اندر سوری ہرار فاز جاتی ہے یا پھر ان کو دانتوں کے اندر یا مسوروں کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی بس ہے بچے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت مدافع رکھی بیا کہ بچہ فوری آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے بچہ کیا کرے گا آپ کی جو فود ہے جو بھی آپ اس کو کھانے کو دیں گے اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ انہیں اس کو بتانا ہے کہ اس نے دو ٹائم بریش کرنا ہے اور پیرنٹس کو یہ چاہیے جیسے مدر ہیں اس کو جب بھی ہدھ دان ساف کریں اس کو اپنے سال لے کے جائیں اور اس کو ساتھ اپنے سامنے اپنی سپر ویئن میں دانتوں کو ساف کروائیں اور دوسرا یہ کہ ان کو آدھر ڈالیں اب کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر اصل میں یہ تھرڈ ورڈ کنٹری ہے لوگ ایک ڈینٹس کو یا کسی ڈاکٹر کو اس ٹائم تک نہیں ہی چیک کرواتے جب تو کل بیماری نہ ہوگی تو اس کے لیے کہ آپ نے ریگولر اپنے بچوں کو اور اپنے دانتوں کو جیسے رکومنڈیڈ ہے کہ سال میں دو دفعہ آپ نے چیک کروانا ہے اور بچہ جب دیکھیں جو دودھ والے دانت ہے یہ چھ ماہ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں دائی سال کی عمر تک دودھ والے دانت سارے نکل آئے ہوتے ہیں اوپر دس دانت ہوتے ہیں نیچے دس دانت ہوتے ہیں تو آپ نے دانتوں کے جو ہی اس کے پورے دانت آ جائیں آپ نے اس ٹائم سے جب بچہ تھوڑا چلنا شروع ہو جائے تو ڈینٹیس کو لازمی دو سال میں دو دفعہ لازمی چیک کروانا ہے ٹھیک ہوگیا اشنرک صاحب بچوں کے ہم نے بچوں کے دانت کی بات کی بچوں کے دانت چوتے وہ آم ٹوٹ پر ٹیڑے ہو جاتے ہیں مطلب تو اس سے کیا مطلب کس طرح اور کس وجہ سے وہ ٹیڑے ہوتے ہیں اور اگر وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں جو بچوں کے مین جو دانت تیڑے ہیں سب سے بڑی جو مین کاؤز ہے وہ ہے ہیری ڈیٹری ہیری ڈیٹری کیا ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس کے دان تیڑے ہیں یا اس کی فیملی کے اندر دانتوں کا ٹیڑا پن چل رہا ہے تو ان کے جو بچے ہوں گے اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ دان ان کے بھی ٹیڑے آئیں گے پہلی بات سیکنڈ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کی ناک کوئی ہے اگر بچہ ہے اس کی نیزل آبسٹرکشن ہے یعنی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے یا اس کو سینسز کا عیشو ہے یا اس کو ٹونسلز کا عیشو ہے تو اگر س bijvoorbeeld جس کو سینسز کا عیشو ہے جب یہ بچہ یا بڑا جب رات کو سوتے ہیں تو اس کا موں کو کھلا رہتا ہے کیونکہ کھلا کیوں رہتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے پاتا جب موں کو کھلا رہے گا تو لیفز اپس میں ملیں گے نہیں جب لیفز اپس میں نہیں ملیں گے تو سامنے والے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت باہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور جب یہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ دان اور زیادہ اس کو باہر کی طرف یعنی ٹیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تیسری جو کاز ہے وہ اگر بچہ بہت زیادہ فیڈر یوز کرتا ہے یا بہت زیادہ تھم سکنگ کرتا ہے تو اس سے بھی دانت سامنے والے جو ہیں وہ اونچے ہو جاتے ہیں یا باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر جو دودھ والے دانت ہیں ان کی ایک ایج آئیے ایک ایج پہ گھرتے ہیں اور ایک ایج پہ ان کے پرمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کئی دانتوں میں کیوٹی لگی ہے دودھ والے دانت میں اگر ان کے پیرنٹس اس کو ٹریٹ نہیں کرواتے اگر وہ ایج جس میں اس کے نیچے والا جو پرمنٹ دانت اوپر آنا ہوتا ہے اگر اس سے پہلے گھر جائیں تو جو ارجسن دودھ والے دانت ہے وہ اس کی پوزیشن لے لیتے ہیں جہاں سے وہ دان دودھ والا گیرا ہوتا ہے تو نیچے والے دانت کو جو پرمنٹ ہے اس کو جگہ نہیں ملتی وہ باہر یا اندر کی طرف نکل آتا ہے تو ایک مین کاؤز یہ ہے ایک اور مین کاؤز یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بچے کا سکول میں گر گیا ہے یا کوئی روڑ سائیڈ پہ گر گیا ہے تو اگر سامنے چوڑ لگیا ہے تو اوپر والے دانت جو اگر سامنے والے دانتوں پہ چوڑ لگیا ہے وہ اندر ہڈی کی طرف اندر دھز جائیں گے تو ایک تیڑا پن ہونے کی ہے اس کی پوز ٹھیک ہو گیا اچھو ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے بچوں کے دانت کی ویسے تیڑے پہ ہم نے بات کر لی شیپ جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی مطلب کسی شیپ کا ہے کوئی کسی شیپ کا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے مطلب اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے دانت بلکل ٹھیک ہوتے ہیں شیپ وائز ہر چیز وائز لیکن جب وہ ٹوٹ کے دوبارہ نکلتے ہیں تو ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں جو دانتوں کی جب بھی کوئی آپ کے پاس ہماری جیسے دنٹل آرٹ میں پیشنٹ آتے ہیں وہ آکھے سب سے پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دانت ہمیں سمائل اچھی نہیں لگ رہی یا ہمارے بچے کی سمائل اچھی نہیں لگ رہی دانت کی مین دو طرح کی اس کی وجوہات ہیں یا دانت کے آگے کی طرف ہیں یا دانت پیچھے کی طرف ہیں یعنی اس کی پوزیشن کا مسئلہ ہے دانت آگے کی طرف ہے دانت پیچھے کی طرف ہے دانتوں کے درمیان سپیس ہے دانت ٹیڑے ہوئے ہیں یہ اس کے دانت کی سٹکچر کا مسئلہ نہیں ہے یہ دانت کی پوزیشن کا مسئلہ ہے جو پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے بریسز ہے اور جو دانتوں کی اگر سٹکچر کا جو آپ نے پوچھا سٹکچر میں کہہ کہ کسی کا دان کا سائز بڑھا ہے دان کے اوپر براؤن کلر کے اوپر سپورٹس ہیں یا دانتوں کی جو سٹکچر ہے وہ من فارمد بنی ہے یعنی عام دان جو آپ کو نارمل جو ایک باقی جو نارمل دانتوں کی جو شیپ ہوتی ہے اُت دان سے اس کا سائز چھوٹا رہ گیا ہوا ہے تو ایسے کیسیز میں اس کی جو وجوہات یہ ہیں کہ سم پیشنٹس میں کچھ ہیڈیٹری ایشوز آتے ہیں اور کچھ جو یہ ایشوز ہیں وہ آپ کو جیسے مین اس میں جیسے فلوروسیس اگر پانی کے اندر آپ بعد ایسے سیٹیز ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ فلورائیڈ کی بہت زیادہ مقدار ہے تو ایسے میں آپ کو اگر فلورائیڈ کی زیادہ تو اس کے مطابق اس کی سٹکچر کے مطابق جو ایشوز ہیں اس کے مطابق وہ آپ چینجز آپ اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ اکوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا اچھا آپ میں بات کی بریسز کی تو کچھ لوگ نہیں لگواتے ڈر کے مارے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمائل اچھی نہیں لگے گی پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے لگوائیں تو سب سے پہلے تو ان کا عرصہ بتا دیں اور دوسرا یہ جو ایک میت ہے کہ ڈرتے ہیں لوگ نہیں لگواتے وہ بھی بتا دیں اچھا دیکھیں جو بریسز ہیں میں نے آپ کو بتایا بریسز ہیں دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے اگر اس کی پوزیشن کا ایشو ہے یعنی آگے ہیں یا پیچھے ہیں یا اوپر نیچے ہیں اور شیپ کا ایشو اگر ہوگا جو شیپ کا اگر ایشو ہے شیپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے اگر شیپ چھوٹے دانت رہ گئے ہیں تو آپ اس کے اوپر سامنے سے لیئر ایک لگتی ہے وہ سرامی کی اس کو ونیرز کہتے ہیں یا کرانس اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اگر اس کے کلر کا کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے تیٹ وائٹننگ پروسیجرز ہیں اگر دانتوں کا جو ٹیڑا پن ہے اس کے لیے بریسز ہیں پوری دنیا کے اندر بریسز دو طرح کی ہیں ایک فکس بریسز ہیں ایک رمویبل بریسز ہیں فکس بریسز وہ ہیں جو دانتوں کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں اس میں کون کون سی ٹائپس آتی ہیں اس میں میٹل بریسز ہیں اس کے علاوہ گولڈ بریسز ہیں اور اس کے علاوہ لنگول بریسز ہیں اندر والی سائٹ پہ لگتے ہیں اس کو لنگول بریسز کہتے ہیں اس کے علاوہ جو فکس بریسز ہیں اس میں سرامک بریسز آتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ فکس ون ہے اور اس کے علاوہ اکریلک بریسز ہیں لیکن آج کل پوری دنیا میں دان سیدھے کرنے کی لیٹس ٹکنالوجی ہے جس کو الائنرز کہتے ہیں جو الائنرز ہیں یہ رمویول بریسز ہیں اب میں سب سے پہلے آپ کو دونوں کا کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو فکس بریسز ہیں اور جو رمویول بریسز ہیں اس میں فرق ہے اور یہ آپ کو ملتے کہاں سے ہیں اور آپ کو کون سی ایج میں اس کے لیے جانا چاہیے اور اس میں کون سی ایج تک اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور کتنا دورانیاں ہوتا ان کا یہ بھی میں آپ کو سارا ابھی بتا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے دونوں میں فرق ہے جو فکس بریسز ہیں آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے آپ کو یہ رمویبل نہیں ہے آپ کو کہہ جو بھی آپ کھانا پینہ کریں گے جو آپ نے ہراک لینے کے اس میں ڈائیٹ رسٹکشن ہوتی ہے فکس بریسز میں کہ آپ سامنے سے کوئی ہارٹ چیز بائیڈ نہیں کر سکتے اور اس میں بہت زیادہ دانتوں کی میں جو دانتوں میں کیوٹیز ہیں اور گمز کے جو ایشیوز ہیں وہ بہت زیادہ فکس بریسز میں لگتے ہیں فکس بریسز میں بار بار ڈینٹیز کے پاس جانا پڑتا ہے فکس بریسز میں یہ ہے کہ اس میں پین جو ہے آم باقی بریسز کی نصبت جو رمویبل بریسز کی نصبت زیادہ ہوتی ہے اس کے برقس جو آلائنرز ہیں جو یہ رمویبل بریسز ہیں اس میں کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے یہ ٹرانس پیرنگ ہے جب آپ ان کو دانتوں پہ پہن لیتے ہیں دانتوں پہ پہنتے ہوئے یہ پتہ نہیں لگتا کہ دانتوں پہ کچھ پینا ہوا ہے دوسرا یہ رمویبل ہے اس میں کھانا کھاتے ہوئے برش کرتے ہوئے اور اس میں آپ جب آپ نے گسل کرنا ہے تو آپ اس کو اتار کے یا کوئی آپ کا فنکشن ہے لائک آپ نے کوئی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور کوئی شادی کا فنکشن ہے کون موکیشن کا فنکشن ہے یا آپ کی برڈے ہے تو آپ جو رمویبل بریسز ہیں آپ اس کو دانتوں پہ اتار کے آپ اپنا فنکشن رپینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اس میں minimal اس کے وزرٹس ہیں اس میں بار بار ڈینٹیز کے پاس جانا نہیں پڑتا اور اس میں آپ کو جو دانتوں کی کیریز ہے اور جو آپ کے دانتوں کا غمس کا ایشو ہے یہ بھی minimal اس میں ہوتا ہے اب یہ کام کس طرح کرتے ہیں اور یہ ملتے کیسے ہیں اچھا یہ جو یہ پروڈکٹ ہے جو انائنرس ہے یہ پوری دنیا میں آپ کو اوڑا کانٹر نہیں ملے گی جیسے آپ کو توت برش ہے یا آپ کو جو پیس وغیرہ آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں یا مارڈ میں جاتے ہیں وہ ملتے ہیں جو یہ آپ کو انائنرس پروڈکٹ ہے یہ آپ کو ان کی پہلے ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں ادھر جا کے یہ آپ ان کو ان کی جو ویب سائٹ ہے www.allinusglobe.com پہ جاتے ہیں آپ ان کو سب سے پہلے ان سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ سب سپیشلیس ڈاکٹر جو بریسز کے ہیں ان سے ملتی ہے جو اس کے سپیشلیس ڈاکٹر ہیں وہ isuoterek وہ کیا کریں گے آپ کی اپوائیمنٹ کر دیں گے جیسے آپ اسلام آباد سے ہیں تو آپ ان کو کونٹیکٹ کرتے ہیں وہ اس必��änے آپ کی اپوائیمنٹ کر دیں گے جب آپ کی اپوائیمنٹ ہو جائے گی وہ ڈاکٹر کرے گا جب آپ اس کو اپنے دانت بکھائیں گے سب سے پہلے وہ چیک کرے گا آپ کے دانتوں کے اندر کتنا ٹیڑا پنا ہے دوسرہ یہ ہے کہ آپ کو وہ سب سے پہلے آپ کی ساری میڈیکل ہسٹری لے گا دانتوں کو آپ کے سارا evaluate کرے گا اس کے بعد آپ کے جو دانت ہیں اس کا وہ size لے لے گا اس میں دانتوں میں یہاں scan کر لے گا scan کرنے کے بعد آپ کو وہ one week کے اندر یا پانچ سے چھے دن کے اندر آپ کو اس کا ایک treatment 3D treatment plan دکھائے گا جس میں patient کو اندہ support پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دان after treatment کیسے نظر آئیں گے لیکن دیکھیں آپ fix braces میں آپ کو after treatment آپ دکھا نہیں سکتے لیکن جو aligners ہیں اس میں آپ after treatment دکھا سکتے ہیں جب آپ کو وہ scan کر کے آپ نے اگری کر لی جب وہ آپ کو treatment plan دکھائے گا اور آپ نے اگری کر لی ہیں ہاں جی مجھے after treatment ایسے ہی دانتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو یہ باکس پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھے ڈاکٹر صاحب ہم باکس لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتگو کا سنسلہ جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب یہیں پر موجود ہے پھلحال وقت ہوا جاتے ہیں ایک چھوٹی سا بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے بریسز کے بارے میں کہ بریسز کس عمر میں لگوانے چاہیے ان کا ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے کس کس طرح کے بریسز ہوتے ہیں ان کا یوسیج کیسے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرنے لگے تھے ایک باکس کے حوالے سے ڈاکٹر عمر جو ہم کو ایک باکس لے کر آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس باکس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے جی اچھا یہ جو جب آپ کو آپ کا جو علائنر پروائیڈر ہے یہ آپ کو علائنر کا باکس دے دے گا تو جب آپ اس باکس کو اپن کرتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو باکس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹے باکس ہوں ٹھیک ہے اس میں اس کے اندر یہ باکسی یہ اس رو میں بھی ہیں اس رو میں بھی ہیں اور اس باکس کے اندر اس کی انسٹرکشن ہے اس کو یوس کیسے کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس بوکس کے اندر اس کے ٹائمنگ ہے کہ اس کی ڈیٹ ہے کہ ڈیٹ کب یہ آپ کا کیس سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ آپ کا کیس جو ہے جو آپ کی ٹیٹمنٹ ہے وہ کب اینڈ ہوگی تو یہ بیسیکلی بریسز باکس بھی ہم اسے کیسے ہیں یہ ایلائنر باکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایلائنر بریسز ہے جو پوری دنیا میں دانتوں کو سیدھا کرنے کا اچھا اس جو یہ باکس ہے اس کے اندر پلاسٹک کی ٹریز ہیں یہ نمبر آف ٹریز ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ کے دانتوں کو ٹیڑے کتنے ہیں اگر دان کم ٹیڑے ہیں تو اس میں جو ٹریز آپ کو پیشنٹ کو پہننا پڑیں گی وہ کم پہننا پڑیں گی اگر جو دانت ہیں وہ زیادہ ٹیڑے ہیں تو سم ٹائم ایک باکس اور بھی لینا پڑتا ہے یہ آپ کو جو باکس ہے یہ آپ کو آپ کا جو اورتھو ڈانٹیس ہے الائنر پروائیڈر وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ جب اس میں سے پہلے باکس کو نکالتے ہیں باکس کے اندر سے آپ نے پہلا باکس جب اوپن کیا اس کے اندر آپ کو یہ ٹرانسپیرن ٹریز اندر سے یہ نکلیں گی ٹھیک ہے یہ اس کے اندر دو ٹریز ہیں دو ٹریز کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ٹری ہے وہ آپ نے اوپر والے دانتوں کے لیے ہے اگر آپ کا ایک ہی دانتوں کا صرف اوپر والے دانتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ایک ٹری ہوگی اچھا یہ جو ٹریز ہیں اس کو آپ نے دانتوں کے اوپر پورے دن میں بائیس گھنٹے لگانا ہوتا ہے اور جو ایک ٹری کا یہ سیٹ ہے اگر اوپر اور نیچے والے دانت ہیں یا اگر سنگل ٹری ہے اس کو پندرہ دن پہننا ہوتا ہے اس میں برش کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اور گسل کرتے ہوئے اس کو اتار کے دانتوں کے اوپر سے اتار کے آپ نے اس کے اندر پرنٹینر ہوتا ہے جیسے آئیس گلاسز کا آپ نے رکھ دیتے ہیں پرنٹینر تو اس میں رکھ دیتے ہیں پندرہ دن کے بعد آپ نے اس کو واپس اس باکس میں رکھ کے چھوٹے باکس میں رکھ کے واپس اس میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیکنڈ بوکس نکالنا ہے اس کے اندر سے یہ والا ٹھیک ہے آپ نے سیکنڈ بوکس نکالنا ہے اس کو آپ نے پندہ دن پہننا ہے پھر تھرڈ بوکس آپ نے سمال بوکس نکالنا ہے اس کو پندہ دن پہننا ہے اور جب تک کہ اس ترتیب کو فولو کرتے ہوئے جب آخری آپ بوکس کو بوکس میں سے ٹریز نکال کے دانتوں کے اوپر پہنیں گے تو آپ کے دان بالکل سیدھے ہو جائیں گے جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو ٹریٹمنٹ جو آپ کو ٹریٹمنٹ لکھایا تھا تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ پورا کتنے دیر کا ہوتا ہے یہ جو یہ پروسیس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دان کتنے ٹیڑے ہیں اگر کم ٹیڑے ہیں تو سکس مند کا ہے اگر زیادہ دان ٹیڑے ہیں اور ایج گروپس وغیرہ کیا ہوتا ہے جو اگر زیادہ دان ٹیڑے ہیں تو دیر سے دو سال لگ جاتے ہیں اس کی جو ایج ہے کہ اگر آپ کے جب دودھ والے سارے دان پیشنٹ کے گر جائیں اور پرمننڈ دانٹ آ جائیں یعنی تینا سال کی عمر سے لے کے یہ ساٹھ سال کی عمر تک لگ سکتے ہیں اگر ساٹھ یا ففٹی پلس یا فوٹی پلس میں اگر آپ کو کوئی پیشنٹ کو میڈیکل کوئی ڈیزیز نہ ہو جائے یا انکنٹرول کوئی بھی ڈیزیز ہے اور اس کے علاوہ اس کی بون اور گم ہیلڈی ہیں تو یہ جو الائنرز ہیں کہ لوگوں کے دانتوں میں خون کا ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ برش کرتے ہیں تو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ اور اکثر مسوڑوں سے ہوتی ہے اور اکثر دانتوں سے ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کی پریونشن جو ہم کیسے کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈینٹس کے پاس جانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہوم ریمیڈیز ہی کچھ ایسی ہوں جس کے ثروہ ہم اس کو جو ہے پریونٹ کر لیں تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں جو دانتوں کی بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں دانتوں کے اندر کیوٹی لگی ہے دان کے اندر سرح ہو گیا دان کے اندر کیڑا لگ گیا ہے جو گمس کی بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ گمس کے اندر اس کا ایک ماس کھوڑا لگ گیا ہے جو ماس کھوڑے کی پہلی پیرنس کے آتی ہے جو آپ کو پیشنٹ سمٹم کرتا ہے کہ گمز بلیڈ کر رہے ہیں اور دوسری اس کی کیا کمپلین کرتا ہے کہ موں کے اندر سے سمیل آ رہی ہے تیسرا وہ یہ کہے گا کہ جب میں فنگر سے بھی جب میں وضو کرتا ہوں میں برش کرتا ہوں یا کھانا کھاتا ہوں تو ساتھ ہی میرے گمز کے اندر سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا سمٹم پیشنٹس کو کہ یہ گم سے آ رہا ہے یا کئی اور سٹکچر سے آ رہا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ رات کو سونے سے پہلے برش نہیں کرتا یا صبح ناشتے کے بعد نہیں کرتا تو اس کو وہ دانتوں اور مسورے کی بموارییں زیادہ لگتی ہیں اور جو بلیڈنگ گمز کیسے سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ دان کو صاف نہیں کرتے تو جو سلایوہ کے اندر بکٹیریاز ہوتے ہیں اور اس کے اندر سارے انگریڈنٹس ہوتے ہیں وہ دانتوں کے اوپر مسورے کے اوپر ایک لیئر لگا دیتے ہیں جس کو پیلیکل کہتے ہیں پیلیکل بعد میں جب وہ دوبارہ صاف نہیں کرتا وہ آگے پلاک میں کنورٹ ہو جاتی جو پلاک ہے اس کے اندر بکٹیریہ ہیں بکٹیریہ کیا کہتے ہیں گمز کے جو مارجن ہے اس کے اندر انٹر ہو کر اس کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں میں آپ کو ایزی لینگریج میں سمجھا رہا ہوں اس کو کیلکولیس کہتے ہیں گھر اس کے اندر سے وہ نکل کے بار بار مسورے کو کھاتے رہتے ہیں جب مسوروں کو وہ کھاتے ہیں تو مسورے سو جاتے ہیں اور سار وہ نیچے کی طرف جانا شروع جو ہی وہ سوچتے ہیں تو جو ہی کوئی اوپر کوئی آپ برش لگتا ہے یا فنگر لگتی ہے ہرار لگتی ہے تو وہ بلیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ جب بھی آپ کے دان بلیڈ کرنا شروع ہو جائیں تو فوری آپ اپنے ڈینٹس کو چیک کروائیں ڈینٹس دیکھے گا کہ اگر کیلکولیس لگا ہوا ہے تو وہ سارے دانتوں کی صفائی کر دے گا جس کو سکیلنگ کہتے ہیں اور باہر میں وہ پولشنگ کر دے گا جب سکیلنگ ہو جائے گی جب آپ کیلکولیس سارا ریموو ہو جائے گا تو گمز جو ہیں وہ ری گروہ کر جائیں گے اور آپ کے جو بلیڈنگ گم سے ہو رہی ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے گی اگر آپ کو جو یہ 95% یہ وجہ ہوتی ہے سم پیشنٹ ایسے ہیں جیسے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے یا ہارڈ پیشنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی انکنٹرول میڈیکل جو ڈیزیزیز چل رہی ہے جیسے ایفیلیپسی اس کی میڈیسن لیتے ہیں اس سے بھی گمز بھیک ہو جاتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کلکولیس نہیں ہے موں کے اندر تو وہ آپ کو سوٹ برچ اڈوائز کرتا ہے اور ریگولر آپ کو سکیلنگ اڈوائز کرتا ہے کہ سال میں دو دفعہ کروانی چاہیے کیسے ڈاکٹر صاحب کی جو مینول اور الیکٹرک ٹوٹ پرش ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے مطلب ہمیں زیادہ کس کو پریفرنس دینا چاہیے اور اگر ہم استعمال کر رہے ہیں کوئی الیکٹرک ٹوٹ پرش تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے جو میں آپ کو مین جو دان جو آپ کے چیزیں ملتی ہیں اورل ہائیجین کے لیے اس میں کیا کیا آپ کو ملے گی دیکھیں ہمارے موگ کے اندر کیا زبان ہے دانت ہیں گمز ہیں اس کے علاوہ چیکس ہیں تو اس کے اندر کیا کیا ایک تو آپ کو مارکیٹ کے اندر آپ جائیں گے آپ کو ٹوٹ برش ملیں گے ٹوٹ برش دو ٹائپ کی ہے ایک مینول ہے ایک آپ کو لیکٹرک ٹوٹ برش ہے دوسرا جو ہے آپ کو مسواک اس کے اندر سے ملے گی آپ کو آورڈ آکاونٹ ہے تیسرا ٹوٹ پیسٹ ہیں پھر ماؤت پاش ہیں اس کے علاوہ جو دانتوں کے دمیان جن کے سپیس رہ جاتی ہے یا سپیس ہوتی ہے اس کے لئے دینٹل فلوس ہیں اور واتر پک ہے اب جو الیکٹرک اور جو مینول ہے اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا کیا بہتر پونس ہے اس میں الیکٹرک زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجوہ آت کے ہیں سب سے پہلے کہ اس کے اوپر ٹائمر لگاوا ہے الیکٹرک ٹوٹ برش میں ہم مینول میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جائے گا اس کو پتہ نہیں لگے گا وہ کس ٹائم جلی جلی کر کے سامنے کے دان واپس باہی نکلائے گا سپیشلی جو الیکٹرک ٹوٹ برش ہے بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ٹائمر لگاوا ہے کہ وہ ٹو مینٹس پورے جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے دانتوں کو سافت کرنے کا وہ پورا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو الیکٹرک ٹوٹ برش ہے ایک تو آج کل ایپس آگئی ہوئی ہیں ایپس میں کہہ کہ آپ اس بلو ٹوٹ کے ذریعے وہ الیکٹرک ٹوٹ برش کی ایپ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو جب آپ برش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سامنے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کون سے دان کو آپ صاف کر رہے ہیں اور جب تک وہ سارے دان صاف نہیں ہو جاتے وہ پورا آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے بعد اب آپ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا دھیان ہوتا ہے کہیں آفیس میں یا کہیں جو پہ میں یہاں کالیج میں جانا یا میں نہ چلی جائے تو آپ اس میں وہ اس کا دھیان وہ پورا پروپر کرتے نہیں ہیں تو اس کی ایپ کے ذریعے آپ کا وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے دان پورے کلین ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے جو اس کے جو کونس ہے اس میں یہ جو لیکٹی ٹوٹ برش ہے یہ مہنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پاکستان کے اندر ملے گا بھی اگر آپ کہیں سے لیتے ہیں تو یہ اگر دراز یا جو بھی ایپ سے آپ منگواتے ہیں تو یہ منیمم بھی آپ کو 5,000 کے جو اچھی ٹوالیٹی کا ہے ٹھیک ہے اس سے کم بھی بھی ہیں لیکن جو اچھا ٹوٹ برش الیکٹی ٹوٹ برش ہے وہ مور دن آپ کو ٹن ٹوٹ برش کا ملے گا لیکن ٹھیک ہے ایک سوپ ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کا ٹھٹی روپیز کا سوپ ہے چاہے آپ کا ٹو ففٹی کا سوپ ہے ٹھیک ہے جو سابون ہوتا ہے مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں ساف کرنا یہ جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دور ساب کوئی اچھی سی ٹوٹ برش لکھ دیں کوئی اچھا سا ٹوٹ برش بتا دیں ٹھیک ہے وہ لے لیتے ہیں وہ ادھر لگا رہتا ہے مین یہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ آپ نے کرنا کہا کہ آپ چاہے بیسوں پر والا use کریں تو ہم اس کے دوریشن جو ہے وہ کیا رکھیں گے جو چاہے بیس والا کریں چاہے آپ اس کے نام ہے مہنگا کریں لیکن آپ نے دانس آف رکھیں دیکھیں جو دوریشن ہے وہ ٹو منٹس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ٹو منٹس کیسے پورے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ واش رو میں گئے ہیں آپ ایک سے یہ ہے جو ایک اول میتھرڈ تھا کہ آپ ٹائمر لگا لیتے ہیں بچوں کے لیے سپیشلی نا کہ وہ بچے کیا کرتے ہیں بس جلدی باہر آ جاتے ہیں تو ایک ٹائمر لگا لیں اگر نہیں ہے تو ابھی کافی ایپس ہیں اون لائن اس کے اوپر ایک ٹائمر سا وہ ملتا ہے جس کے لئے چھوٹے چھوٹے سے بلکل چھوٹے چھوٹے سے بالس ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس کا وہ ٹائم ایسے وہ ٹو منٹس کا بھی ملتا ہے ٹھین منٹس کا بھی ملتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کو جب اس کو ٹو منٹس کے لیے کٹی منٹ لگا دیں گے تو آپ کو جو لیکٹی ٹوپریش میں جو ٹائمر والا ایشو ہے وہ آپ مینمل کے اندر آپ اس کو تینکیو سو مچ ڈاکٹر عمر اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہم نے آج بہت کچھ سیکھا کہ سب سے پہلے تم نے سیکھا کہ ہمیں جو پریفرنس ہم دیتے ہیں کہ ہم مارننگ میں ٹوپریش کریں وہ ہمیں ایکچلی بریک فاسٹ کے بات کرنا چاہئے نہ بریک فاسٹ سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں یعنی کوئی بھی خوراک ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے موں کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے اندر جاتی ہے تو جب ہم اپنی موں کی صفائی کو ہی رکھیں گے تب ہی خوراک ہمارے تک جو ہے وہ صاف ستری فارم میں ہم تک پہنچے گی اور جب ہم صاف ستری خالص غزہ کھائیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ خاص سے اچھی ہوگی اور جب آپ مسکرائیں گے تو آپ بہت خوبصورت لگیں گے جب آپ کے دانت بہت خوبصورت ہوں گے ویسے بھی مسکراتے رہیے اور صلحالم یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ